ایکسل شیئر نیوز میں آپ سبی کا سواگ ادم ہے اور تیش کپتہ درش کو جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر میں چناف کب ہوں گے سب سے بڑا پرشن چند جو ہے اس پر لگا ہوا ہے جمہو کشمیر میں چناف کب ہوں گے اس کا انتظار ویبن پولٹیکل پارٹیز کر رہے ہیں یہاں کے ستھانے لوگ کر رہے ہیں اور دوسرا ویشے ہے کہ جمہو کشمیر کو سٹیٹ ہڈ کا درجہ کب دیا جائے گا حالانکہ کینڈری گرہ منتری عمید شاہ کی بات کریں انہوں نے اس بات سے تو انکار کر دیا کہ جمہو کشمیر میں چناف کب ہوں گے وہ ندھاریت کریں گے انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ چناف جمہو کشمیر میں کب ہوں گے اس کا فیصلہ چناف آئیوگ جو ہے وہ لے گا حالانکہ انہوں نے اس بات کو ضرور دورایا کہ چناف ہونے کے بعد جمہو کشمیر کو سٹیٹ ہڈ کا درجہ ضرور دیا جائے گا کیندری گرہ منطری امید شاہ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں چناؤ کے سمیں پر ٹپنی نہیں کر سکتے ہیں جمہو کشمیر میں 19 جون 2018 سے ایک نیرواشت سرکار نہیں ہے جب باچپا نے مہبوبا مفتی کے نرتطب والی پی ڈی پی باچپا گڑ بندن سرکار سے سمرتن واپس لے لیا تھا جس کے قارن راشترپتی شاتسن لاغو ہوا تھا اور اس کے بعد راج پال شاتسن لگا دیا گیا حالانکہ 5 اگز 2019 کو جمہو کشمیر کے یو ٹی بننے کے بعد پری سیمن آئیوک کی پرکریہ اور مدداتا سوچی کے سنچودن کو پورا کر لیا گیا ہے حالانکہ گرہ منطری نے دورایا کہ ویدان سوا چناؤ کرانے کے بعد جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ دیا جائے گا حالانکہ گرہ منطری امید شاہ کی ٹپنی سے جو ہے ڈاکٹر فارق دلہ جو ہے وہ سنتوشت نظر نہیں آیا ہے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ سرکار دینا ہی نہیں چاہتی ہے اگر چناؤ کے بعد جمہو کشمیر کو راجے کا درجہ دیں گے تو وہ چھوٹا راجے کا درجہ جمہو کشمیر کو دیں گے ڈاکٹر فارق عبداللہ نے یہ آرو بھی لگایا کہ پری سیمن ابیاز کے پیچھے یو ٹی میں پورا ہونے کا مقصد جمہو کشمیر کو ہندو میجورٹی سٹیٹ میں بدلنا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم مورک ہیں لیکن ہم نہیں ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی منتشا کیا ہے اگر یہ ان کی منتشا نہیں ہوتی تو وہ پری سیمن بھی نہیں کرتے جیسے انہوں نے کیا وہ چاہتے ہیں کہ اسے ہندو بحال راجے میں تبدیل کر دیا جائے حالانکہ ڈاکٹر فارق عبداللہ کی ریاکشن نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا جمہو کشمیر کو چھوٹا راجے کا درجہ ملے گا یا پھر ویسا ہی راجے کا درجہ دیا جائے گا جیسا تین سو ستر سے پہلے تھا کینڈری گرہ منتری ہم اچھا کی بات کریں وہ اس بات کی طرف کئی بار کئی منچ کے مادم سے اشارہ کر چکے ہیں کہ جمہو کشمیر کو سٹیٹ ہوت کا درجہ دیا جائے گا لیکن ڈاکٹر فارق عبداللہ کی جو ریاکشن آئی ہے اس میں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ کینڈری سرکار جو ہے جمہو کشمیر کو چھوٹا راجے گوشت کرے گی موسیقی